اندی کے اس دور میں اب زلے میں زمین جائیداد خریدنا مہنگا ہو گیا ہے کیونکہ زلہ اس طرح یہ سمیتی کے بیٹھا کے بعد ودھائکوں کے ویروت کے باوجود زلے میں زمینوں کی ڈی ایل سی درے بڑھاتی ہیں آواز یہ بھومی کی ڈی ایل سی درے سب سے زیادہ پندرہ فیصدی بڑھنے سے زمینوں کے دام اس وقت آسمان چھو رہے ہیں سرکار کا خزانہ بھرنے کے لیے پرشاسن نے دو سال بعد چنندہ جگہوں پر زمینوں کے ڈی ایل سی ریٹ آسطن پندرہ فیصدی بڑھا دیئے ہیں اس کا سیدھا اثر پروپرٹی کی ویلیو پر پڑے گا یہ نئے ریٹ اگلے سوفٹ ویر میں فیڈ ہوتے ہی لاغو ہو جائیں گے حالانکہ بیٹھک میں ودھائکوں نے مندی کے دور میں ڈی ایل سی دروں میں وردھی پر سوال بھی اٹھائے ہیں جو سمیتی میں جو کارکنان ہمارے آدھکاری ہیں انہوں نے اپنے پرستاو تیار کیے ہیں لگوک 10 سے 15 فیصد دروں میں وردھی کے پرستاو ہیں جو ہم سکسم اس پر اس کو سمپریشت کریں کچھ ویدائک اپنے اپنے کشیتروں میں ڈی ایل سی کی طرح کم کروانے یا پورووت ہی بنوائے رکھوانے میں کامیاب رہے چاہے ستہ داری پارٹی کے جنپردی تھے یا بیپکش کے ویدائک تھے سب کی ایک رائے یہی تھی کہ ابھی اس میں مندی کا دور چل رہا ہے اور اس میں کسی بھی پرکار کی ریٹے بڑھانا نیائیوچیت نہیں ہے جہاں پتا ہے کہ جمعینوں کے سودے پہلے سے کھم ہو گئے ہیں جہاں مندی کا دور ہے جہاں پر پہلے مان لیجئے کہ 50 لاکی اگر ڈی ایل سی تھی اگر وہاں پہ بڑھانی کوشش کریں گے تو بہاں واپس گریں گے جب سودے ہی نہیں ہوں گی تو ریشتیاں نہیں ہوں گی تو واپس راستہوں کہاں سے پرابت ہو گئے ہماری یہی مانگ تھی کہ ڈی ایل سی نہیں بڑھائی جائے کسی بھی قیمت کے پر بجار کو دیکھتے ہوئے زلے کے ویبھن میں سب ریجسٹرار کی طرف سے آوازیہ بھومی بانجک بھومی کی ڈی ایل سی ریٹ کا اضافہ کرنے کے پرستاو رکھے گئے تھے ان کا سبھی ویدھائکوں نے ایک سر میں ویروت کیا کیونکہ لینڈ کی فرائیسز بہت کم ہو گئی ہے آدھی سے بھی زیادہ قیمتیں ریبیوز ہو گئے تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ڈی ایل سی ریٹ بڑھائی نہیں جائے بلکہ گھٹھائی جائے پروپیشنی دنیا سبھی ویدھائکوں نے ایک مت ہو کر یہ کہا بہرحال ڈی ایل سی ریٹ بڑھوتی کا سیدھا نقصان زمین اور جائداد خریدنے والوں کو ہوگا انہیں سٹام ڈیوٹی زیادہ دینی پڑے گی حالانکہ جہاں سرکار زمین ادگرہیت کرے گی وہاں بڑھے ڈی ایل سی ریٹ کا فائدہ کاشتکار اور خاتیدار کو بڑھے معافضے کے طور پر ملے گا دیپا گویل، زی میڈیا، جائپور تو چلی اب دیکھ لیتے ہیں دو منٹ میں دیش کے خبریں